اجازالعق صاحب آپ کا جواب دھورا رہ گیا تھا جو سیاسی اس وقت بھنچال ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ زیادہ دیر اساملیاں کہیں پہ بھی باقی بچیں گی ایمکو ایم کے دھڑے کٹھے ہو رہے ہیں فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجویز دیا ہے کہ ہمیں حکومت میں شامل ہی جو نا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ مرکز میں جو ان کے ووٹ ہیں وہ اگر الہتا ہو جائیں تو ویسے ہل جاتی ہے حکومت کیا نظر آتا ہے آپ کو بنے گا کیا دیکھیں سب سے اچھی بات ہے میں وہ بات کروں گا جو کسی کی سائیڈ لیے بغیر پاکستان کے حوالے سے اگر یہ تحلیل ہوئی ہے پیجاب ساملی کے پی کے ساملی تو مرکز کو بھی تحلیل کر کے تو الیکشنز کا اعلان کیا جائے اگر تحلیل نہیں کرتے مرکز کو تو کم سے کم الیکشنز کا اعلان کر کے تو بیٹھ کے بات چیت کریں دیکھیں آگے چل کر آئی ایم ایف سے نیگوسییشنز ہونی ہے بڑی سویر کنڈیشنز جو ہے وہ لگانی ہے انہوں نے آپ کے روپے کو فلوٹنگ پہ لے کر آئیں گے آپ کے دیگر جو معاملات ہیں آج کل آپ کو پتا ہے مجھے اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں اور لوگ ڈی اے پہ پیسہ مگوار ہیں اور کسی کو پتا نہیں کہ روپیہ کہاں جائے گا تین مینے کے بعد تو اس تمام معاملے سے نکلنے کے لیے اور میں حکومت کو بھی یہ کہوں گا کہ اس وقت بجائے کرسی سے چپک کے رہیں وہ بیٹھ کر باتچیت کا آغاز کریں بشک وہ نگوشیئٹ کریں آئی ایم ایف کے ساتھ لیکن ایوری بڈی شوڈ بھی آن بورڈ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ یہ ساری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے الیکشنز کا اعلان کر دیں موسیقی